اسلام علیکم دوستو میں ہوں ماجد ملک اور میں آپ کو آپ کے فیوریٹ یوٹیوب چینل ریل ورلڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں پیارے دوستو اگر ہم دنیا کی سب سے بڑی سٹریمنگ سروس کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلا نام نیٹ فلکس کا آتا ہے جس پر بے شمار موویز اور سیریز دیکھی جا سکتی ہیں لیکن موجودہ حالات میں یہ مسلمانوں کے لیے خطرناک ہتھیار ثابت ہو رہا ہے کیونکہ نیٹ فلکس کی مدد سے ایسی چیزوں کو پرموٹ کیا جا رہا ہے جو ہماری نوجوان نسل اور خصوصاً بچوں کے لیے بہت خطرناک ہیں یہی وجہ ہے کہ ابھی حالی میں سعودی عرب جیسے اسلامی ملک نے بھی نیٹ فلکس کو وارننگ دے دی ہے آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر نیٹ فلکس پر ایسا کیا دکھایا جا رہا تھا جس کی بنا پر سعودی عرب نے انہیں بین کرنے کی دھمکی دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ آج سے پہلے نیٹ فلکس کس طرح دجالی تنظیم الومیناتی کو مسلمانوں کے ذہنوں پر سوار کرتی رہی ہے ناظرین گرامی یہ ساتھ ستمبر کی بات ہے جب سعودی عرب کے سرکاری ٹی وی پر نیٹ فلکس پر موجود اینی میٹڈ شو جراسک ورلڈ کے چند دھنڈلے کلپس دکھائے گئے جن میں دو نو عمر لڑکیاں ایک دوسرے سے محبت کرنے کا نہ صرف اعتراف کرتی ہیں بلکہ ایک دوسرے کا بوسہ بھی لیتی ہیں یعنی کھلم کھلا ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کی کوشش کی جاتی ہے ان کلپس کے چلنے کے بعد پورے سعودی عرب میں حل چل مچ گئے اور شکایات سامنے آنے لگیں کہ آخر بچوں کے کارٹون میں ہم جنس پرستی کا کیا کام ہے لہٰذا سعودی عرب کے حکام کی جانب سے ایک ریپورٹ تیار کی گئی ہے جو نیٹ فلکس کی انتظامیاں کو ارسال کر دی گئی ہے اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے سعودی عرب میں اپنی سٹریمنگ جاری رکھنی ہے تو آپ کو جلد از جلد متنازم مواد ہٹانا چاہیے ورنہ ہم نیٹ فلکس پر پابندی لگانے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائیں گے اس سے قبل اپریل میں سعودی عرب کے سنما گھروں میں فلم ڈاکٹر سٹرینج کی نمائش بھی اس وقت نہیں کی گئی تھی جب ڈیزنی نے سعودی عقام کی جانب سے ہم جنس پرستی سے متعلق مواز کو حضف کرنے کی درخواست کو مصرد کر دیا تھا جس کو دیکھت ہوئے سعودی عقام نے ڈاکٹر سٹرینج کی تشیر روکتی تھی اور اسی طرح اینیمیٹڈ فلم لائٹ یئر جس میں ہم جنس افراد کو بوسا لیتے دکھایا گیا ہے اسے بھی جون میں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں نمائش پر پابندی کا سامنا کرنا پڑا تھا اس حوالے سے سعودی عرب کے اکمرانوں کا دو ٹوک بیان ہے کہ یہ ملک ایک اسلامی ملک ہے جو کسی دوسرے ملک یا تنظیموں کے اشاروں پر نہیں بلکہ خالص اسلامی روایات کے مطابق ہی چلے گا لہٰذا اگر دوبارہ نیٹ فلکس نے ایسا کچھ دکھانے کی کوشش کی تو انہیں ہماری جانب سے سخت قانونی کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا ناظرین گرامی اس کے علاوہ سکوڈ گیم ایک جنوبی کوریائی ٹی وی سیریز ہے جسے کچھ عرصہ قبلی نیٹ فلکس پر نشر کیا گیا تھا جس میں مختلف جگہوں پر دجالی تنظیم الومیناتی کے نشانات دکھائے گئے ہیں اور ان نشانات کی مدد سے ہماری آنے والی نسلوں کی مائنڈ پروگرامنگ کی جاری ہے سکوڈ گیم نامی سیریز کی کہانی چار سو چھپن ایسے لوگوں کے گرد گھومتی ہے جو یا تو بہت غریب ہوتے ہیں یا پھر یہ لوگ بہت زیادہ کرزے کی نیچے دبے ہوتے ہیں جن کو مختلف جگہوں سے اٹھا کر ایک ویران جگہ پر اکٹھا کیا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ یہاں آپ کو ٹوٹل چھ گیمز کھیلنی ہوں گی اور جو ان گیمز میں آخر تک بچ گیا اسے لاکھوں ڈالرز کا انام دیا جائے گا اور جو شخص ان گیمز میں ہار گیا اس کو الیمنیٹ کر دیا جائے گا جبکہ یاد رہے کہ یہاں الومینیٹ کرنے کا مطلب قتل کرنا ہے یعنی جو بھی یہ گیمز ہارے گا اسے فوراں قتل کر دیا جائے گا اس سیریز میں آپ کو چند ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جنہوں نے پنک رنگ کا ڈریس پینا ہوتا ہے اور وہ اپنے سے اوپر موجود خفیت طاقتوں کے حکم کے مطابق ان چار سو چھپن لوگوں کو حکم جاری کرتے ہیں یعنی یہ کرزے میں دبوئے چار سو چھپن لوگ انہی پنک ڈریس والے افراد کے اشاروں پر ناشتے ہیں لیکن ان لوگوں کے چہروں پر ایک پرسرار ماسک ہوتا ہے اور اس کے باوجود یہ جو بھی حکم دیتے ہیں تمام کھلاڑیوں کو ماننا پڑتا ہے اور نہ ماننے والوں کو قتل کر دیا جاتا ہے جن کی لاشوں کے دل گردے اور آنکھیں نکال کر یہ لوگ بیچ ڈالتے ہیں دوستو اگر آپ ان پرسرار لوگوں کے چہرے پر لگے ماسک کو غور سے دیکھیں تو ان پر آپ کو ایسے خفیہ نشان بھی نظر آئیں گے جن کو یہودی خفیہ تنظیم الومیناتی کے پرسرار علامات مانا جاتا ہے جبکہ اس سیریز کے ایک سیزن میں آپ کو ایک بورڈ پر لفظ چھے سو چھاسٹ پی لکھا ہوا نظر آئے گا جسے در حقیقت مارک آف بیسٹ یعنی شیطانی نمبر کہا جاتا ہے اور انجیل مقدس میں بھی دجال کا نشان چھے سو چھاسٹ کا نمبر بتایا گیا ہے اور ان کے مطابق دجال وہ حکمران ہے جو کہ ساری دنیا پر ان کی حکومت قائم کر دے گا اور الومیناتیوں پر ہونے والے تمام مظالم کو بند کروائے گا موجودہ دور میں خاص طور پر یہ نشان میوزک کمپنیوں کے اشتہارات اور لوگوں میں دکھائی دیتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ الومیناتی موسیقی پر خاص توجہ دے رہے ہیں تاکہ سالے نوجوانوں کو بھیکا کر رہ راز سے ہٹا سکے ریل ورلڈ کے پیارے ساتھیوں اسی سیریز میں ان لوگوں کے ماسک پر احرام جیسا نشان بھی بنا ہوا دکھائی دیتا ہے اور یاد رہے کہ الومیناتی اپنی تنظیم کو احرام کی شکل سے عبارت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سب سے اوپر والا پتھر ان کی لیڈرشپ کی نمائندگی کرتا ہے اور نیچے درجہ بدرجہ ان کی تنظیم کے عودے داران اور کارکنان کے درجے ہیں لیکن یہ احرام مکمل نہیں ہے الومیناتی کہتے ہیں کہ ان کے منصوبے ابھی مکمل نہیں ہوئے اور یہ نامکمل احرام اسی چیز کو ظاہر کرتا ہے جبکہ الومیناتی مسلسل کوشش کر کے اپنے آدھا فاصل کر رہے ہیں اور احرام کو مکمل کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ کھوپڑی اور ہڈیوں کا نشان بھی الومیناتی کسرت سے استعمال کرتے ہیں جیسا کہ اس سیریز میں بھی دکھایا گیا ہے ناظرین گرامی اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نیٹ فلکس کی ایک اور سیریز ہیل باؤنڈ کی بات کریں تو یہ سیریز بھی شیطانوں کی ایک پور تشدد ٹیم کے بارے میں ہے جو گنے گاروں کا شکار کر کے انہیں جلا کر جہنم میں بھیجتے ہیں اور وہاں انہیں سزا بھی دیتے ہیں اس سیریز کے شروع میں ہمیں ایک کیفے نظر آتا ہے جس میں کچھ نوجوان ٹی وی پر نیوز سن رہے ہوتے ہیں جس میں نیوز دینے والا بتاتا ہے کہ اس دنیا میں نئے مذہب کا آغاز ہونے جا رہا ہے جس کے مطابق مرنے والے شخص کے پاس ایک فرشتہ آئے گا اور اسے اس کی موت کی خبر دے گا جس کے بعد مکررہ ٹائم پر تین جن آئیں گے جو اس شخص کو مار دیں گے سب لوگ بڑے سکون سے خبریں سن رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں بیٹھا ایک نوجوان شدید گبرات کے عالم میں ہوتا ہے اور وہ بار بار اپنی گھڑی کی جانب دیکھتا ہے اور پھر اچانک تین دیو کامت جن آتے ہیں اور اسے جلا کر مار دیتے ہیں اس کے مرنے کے بعد اس کے ایک دوست سے پتا چلتا ہے کہ اسے ایک فرشتہ نے مرنے کی خبر دے رکھی تھی لہٰذا جب اس نے ٹی وی پر یہ نیوز سنی تو وہ گھبرا گیا اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگا اور آخر کار مارا گیا اس سین میں جو کچھ بھی دکھایا گیا ہے بلکل ایسے ہی شیطان کے پجاری یعنی الومیناتی کے لوگ کرتے ہیں یعنی یہ شیطانی تنظیم ساری دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو شیطانی کام سونٹی ہیں اور نہ کرنے والوں کو موت کے موں میں ڈال دیا جاتا ہے لہٰذا یہ خفیت طاقتیں ان لوگوں کو واضح پیغام دے رہی ہیں کہ اگر تم نے بچنا ہے تو ویسے ہی کرنا پڑے گا جیسے ہم چاہتے ہیں نہیں تو وقت آنے پر تمہیں ختم کر دیا جائے گا اس کے بعد اگر آپ غور کریں تو جب بھی ان دیو کامت جنہوں نے کسی کو مارنا ہوتا ہے تو یہ اسے کسی دائرے میں لے جا کر جلا دیتے ہیں اور مرنے والا چاہے جتنی بھی کوشش کر لے اسے اس دائرے سے نکلنے نہیں دیا جاتا اور یاد رہے کہ جب بھی حقیقت میں کسی کو نقصان پہنچانا ہو تو ہمیشہ کالا جادو اور شیطانی عمل بھی ایک دائرے میں ہی کیا جاتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ الومیناتی یا شیطان کے پجاری اپنا کالا عمل جاری رکھیں گے اور اسی طرح لوگوں کو مارتے رہیں گے اس کے علاوہ اس سیریز میں مزید بھی ایسا بہت کچھ دکھایا جاتا ہے جس کا تعلق صرف دجال اور شیطانی تنظیموں کے ساتھ ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی فلموں سے آخری حد تک بچیں اور اپنے دین اسلام پر قائم رہیں اور حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ ایسے مواد پر فوراں پابندی لگا دی جائے جس میں اسلامی اتدار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم مسلمانوں کو ہدایت دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے آمین سمامے